نمسکار میں ہوں نیلو تو جیسی کہ آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کہ اسرائیل کب آخر ایران پر حملہ کرے گا کیونکہ پچیس دن پہلے ایران نے جس طرح سے اپنی مسائلیں داگی تھی اور اسرائیل پر کئی مسائلیں گری تھی اس کے بعد سے یہی کہا جا رہا تھا کہ آخر وہ دن کب آئے گا جب اسرائیل اس کو لے کر پلٹ وار کرے گا تو کل اگر اسرائیل کے ٹائم کے انسار یعنی سمائی کے انسار بات کی جائے طریقے سے ایران پر کیا گیا ہے کتنا نقصان اس میں ایران کو ہوا ہے کس طریقے سے کن کن ٹھکانوں کو اس نے نشانہ بنایا باتشت کرنے کے لئے میانک میرے ساتھ جڑ گئے ہیں میانک جس طرح سے کہا یہ جا رہا تھا بار بار کی جس طرح سے ایران نے حملہ کیا اسرائیل جباو نے دے رہا ہے اب تک اس نے چپی ساتھ رکھی ہے بہت ساری چیزیں بات آ رہے تھے لیکن آپ جس بڑے حملے کی لگاتار ہم بات کر رہے تھے کہ وہ حملہ کبھی بھی اسرائیل کر سکتا ہے اپنی طرف سے ایران کے اوپر وہ حملہ ہو گیا کہاں کس طرح کا نقصان ایران میں دیکھیں ابھی جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس طرح سے سامنے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے قریب 20 تھکانوں پر حملے ہوئے ہیں ایسا نیو یورک ٹائمز بھی کہہ رہا ہے تو ابھی جو ریپورٹس ہیں میڈیا میں سوشل میڈیا میں اور جس کی چرچہ ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس کے مطابق ایران کے 20 تھکانوں پر یہ حملے ہوئے ہیں اور یہ حملے جو ہے وہ مسائل فیکٹریز جو ہے وہاں پر حملے ہوئے ہیں جو ملٹری بیسے ہیں وہاں پر حملے ہوئے ہیں علم علاقہ ہے ایران کا خوجستان علاقہ ہے اور تہران اس کے آس پاس یہ اٹیک ہوئے ہیں اور یہ اٹیک جو ہے وہ کھومینی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس بھی جو اٹیک ہوئے جیسا کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور کل ملا کے جو ملٹری بیسے ہیں اسی کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے یہ رہائشی علاقہ پر کوئی اٹیک نہیں ہوا ہے ایسا ابھی فیلال جو خبریں آ رہی ہیں ایران کی طرف سے اس حملے کی پشٹی کر دی گئی ہے لیکن ایک گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ ایران کا کہنا ایسا ہے کہ اس حملے میں کوئی خاص نقصان ایران کو نہیں ہوا ہے میں ریپیٹ کروں گا ایک بار پھر سے ہاں ایران کی طرف سے آئی آر جی سی کی طرف سے ادھیکاری کروپ سے بیان آ گیا ہے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ اسریل کی طرف سے اٹیک ہوا تھا لیکن ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حملوں سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوا مطلب آپ دیکھئے کہ جو ایران نے حملہ کیا تھا جس طرح کا جس نیول کا اٹیک اسریل کے اوپر تھا یہ ابھی فوری طور پر یہ اس طرح کا حملہ نہیں لگ رہا ہے ایسا ایران کی طرف سے کہا گیا ہے اب دیکھئے اس میں جو ہے نیلو ہم نے اپنے کل کے ویڈیو میں ہی یہ بات بتائی تھی کہ اب امریکہ کے چناؤں کا انتظار نہیں کریں گے نیتن یاہو اور پہلے ہی اٹیک ہوگا اور ہم بھی سے دو بات سے جو چچا کر رہے تھے کہ کبھی بھی کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے وہ تیہ تھا وہ جس طرح کے بیان نیتن یاہو اور گلنٹ دے رہے تھے اس سے یہ تیہ تھا کہ حملہ ہوگا اور وہ حملہ ہوا اور دیکھئے ایک بات اور اس حملے میں اسریل نے ایف تھرٹی فائیو جیٹس کا استعمال کیا ہے ایف سکسٹین جیٹس کا استعمال کیا ہے ایف ففٹین کا استعمال کیا ہے جو ہم نے کل ایکزیک بتایا تھا اور یہ بلکل اسی طرح سے اسی فارمیشن میں یہ اٹیک ہوئے ہیں ایئر اسپیس قریب اٹھارہ سو کلومیٹر ٹریول کیا ہے انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ سیریا کی ایئر اسپیس کا بھی استعمال کیا گیا ہے تو یہ ابھی کائفل ساری چرچہ ہیں کہ یہ حملہ exactly کس علاقے سے ہوتے ہوئے کیا گیا سیریا پھر بھی حملہ کیا گیا سیریا کے اوپر سے ہی جیٹس نے فلائی کیا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اور ساتھ میں جو ہے اووکس سسٹم جو تھا وہ بھی تھا تو یہ حملہ ایران کے اوپر ہوا اب دیکھئے اس میں جو سب سے ایمپورٹنٹ بات سمجھ میں نکل کے باہر آ رہی ہے کہ ابھی جو لگتا ہے اس کے مطابق یہ حملہ بہت بڑا حملہ نہیں مانا جا سکتا یہ سٹرائک ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ابھی حالانکہ انیشیل لیول پر ہی خبریں ہیں ابھی دیرے سے پتا چلے گا کہ ایران میں اس کا کتنا نقصان ہوا ہے لیکن یہ حملہ نکلیر سائٹ پر نہیں ہے یہ حملہ کسی بھی اوئل ریفائنری پر نہیں ہے جس کو لے کے سب سے زیادہ چنتہ تھی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ جو ہم نے کل چرچہ کی تھی کہ امریکہ کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نکلیر سائٹس جو ہیں اس پر حملہ نہ ہو ہم نے نہ اوئل ریفائنری کو نشانہ بنایا نہ ہم نے نکلیر سائٹس کو انہوں نے کلیر کر دیا اپنی طرف سے یعنی امریکہ کی بات یہاں پر رکھ لی رکھ لیے اب سوال یہ ہے کہ اب ایران کی طرف سے کیا جواب آئے گا یہ بڑی بات ہے دیکھیں ایران کی طرف سے ایران کے جو ملٹری کمانڈرز بڑے ہیں ان کی طرف سے جو سورسس سے بیان آ رہا ہے ایران نے یہ کہا ہے کہ اس حملے کا جواب دیا جائے گا اور قرارہ جواب دیا جائے گا اب دیکھنے کی بات یہ ہے دیکھیں اس کو لے کے الگ الگ دو تین طرح کی چرچائیں ہیں جیسے انٹرنیشنل میڈیا میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ابھی جلدبازی میں اس کا جواب نہ دے کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی پریشر ہے اس بات کو لے کے امریکہ بھی نہیں چاہ رہا ہے اور شاید روس بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ کوئی بڑا وار چھڑ جائے یہاں پہ اگر ایران حملہ کرتا ہے اسرائیل کے اوپر اور بڑے لیول کا کوئی اٹیک ہوتا ہے تب تو سمجھئے کہ یہ ایک مہاید کا روپ ترنت لے لے گا تو ابھی ایران کا اس پہ ریٹیلیشن کیا ہوگا ایران کیسے جواب دے گا یہ اس کی نظر پوری دنیا پہ بنی ہوئی ہے اور یہ شاید آج رات تک یہ بات تصویر سامنے آئے کہ دیکھئے ایران نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر رکھی جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اور یہ اس بات ہے نکل کے سامنے آئے تھی کہ ایران کی ایک ہزار سے جادہ بیلیسٹک میزائلز وہ لانچ پیڈز پہ ریڈی ہیں بلکل اور مہینک یہاں پہ ایک سوال یہ کہ جس طرح سے آئی ڈی اف نے آج اپنے بیان دیے اس نے حملہ کیا اس کے بعد اس نے بیان بھی یہی دیا کہ دیکھیں لگاتار ایران کی طرف سے ان کی پروکسس کی طرف سے یعنی چوترفہ ہم پر حملہ کیا جا رہا تھا اور اکٹوبر سے جو حملہ شروع ہوا تھا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اسی وجہ سے ہم نے یہ کاروائی کی ہے تو کیا یہ ایک طرح سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیں اگر ایران پر کیونکہ سب سوال اٹھے گی اب تک ایران پر حملہ کیوں نہیں ہوا تو ایک طرح سے یہ بتانے کی کوشش جس طرح سے آپ کی رہے کوئی بڑا حملہ نہیں ہے لیکن ایران بھی اگر کچھ کرے گا سپورٹ اگر اپنے پروکسس کو کرتا رہے گا تو اسے بھی نہیں بخشا جائے گا ایڈی ایف نے اس طرح کی بادشاہ دیکھیں یہ جو آپ اصل میں یہ ہے یہ ایڈی ایف کی جو پروکتہ ہے ڈینیل ہگاری آپ ان کے بیان کا ذکر کر رہی ہیں انہوں نے دو باتیں کہیں ایک پہلی بات تو آپ نے بتائی دی ہے کہ ہم نے حملہ کیا ہے اور جو حملے ہو رہے تھے ایران کا ہم نے اس کا جواب دیا ہے ایڈی ایف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے سین اٹھکانوں ایر ڈیفنس سائٹ بیلیسٹک مزائل اٹھکانوں پر یہ حملے کیے گئے ہیں ایک اکٹوبر اور چودہ اپریل کو اسرائیل پر حملے کے لیے انہی جگہوں کا استعمال کیا گیا تھا یہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ انہی جگہوں کا استعمال کیا گیا تھا اس لئے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے تو اب دیکھیں کل ملا کے بات یہ ہے کہ اب ایسا بتایا جا رہا ہے ابھی ابھی کہ انٹینی بلنکن امریکہ اس میں پورے میں ابھی یہ دیکھنے والی بات ہے کہ امریکہ روس کا کیا پکش رہتا ہے ابھی جو بات سامنے آئے ہے کہ انٹینی بلنکن نے فون کیا ہے اور بات کی اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک حملے سے کچھ دیر پہلے امریکہ کو بتایا گیا کہ حملہ ہونے والے اس بات سے ناراض بی اپ جو وہاں کی میڈیا ہے امریکہ کی وہ اس بات کو کہہ رہی ہے یہ بات جو ہے یہ بات ابھی پوری طرح سے نشجت ہو کے کہیں نہیں جا سکتے نہیں وہاں کی میڈیا اس طرح کی باتیں یہ ہاں اس طرح کی چرچائیں ہیں اس طرح کی چرچائیں ہیں کہ امریکہ کو جانکاری نہیں دی گئی لیکن نیلو ایک بات نہیں دی گئی لیکن بہت آنتیم وقت ہاں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بات ہو لیکن ایک بات تیہ ہے کہ یہ ایران پہ جو حملہ ہوا یہ حملہ ایک کنٹرول اٹیک تھا مطلب آپ دیکھئے ایسا نہیں لگتا کہ ایران نے جو حملے کیے تھے کہ کہیں بھی ایک سو ساتھ دو سو میزائل فائر کر دی تھے بیلیسٹرک میزائل وہ بڑا حملہ تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور وہ جو ہے حملے کتنے فیل ہوئے اور کتنے نئی ہوئے وہ درش بتا رہے ہیں وہ میزائل گرنے کے پورے جو ہے وہ چیزیں سامنے تھیں اور کتنا حملہ ہوا کتنا نقصان ہوا چیزیں دیرے دیرے کر کے سامنے آ گئیں اب یہ جو حملہ F-35 جیٹ سے ہوا ہے فائٹر جیٹ سے ہوا ہے اس سے کتنا نقصان ہوا ہے یہ ابھی ایک تھوڑا سندھے کا مدہ ہے جس میں پتا چلے گا دیرے سے ایران کی طرف سے بتایا جائے گا کہ اس میں کیا کوئی casualty ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے اور بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اس حملے سے اس حملے سے اس حملے نے حاصل کیا ہے دیکھئے بڑی چیز یہ ہے کہ کیا نیتنیاہو کے اوپر ایک پریشر بنا ہوا تھا ایک پریسٹیجی شو بنا تھا کہ ایران نے حملہ کیا تو ہم کو بھی جواب دینا ہے کیا صرف اسی لیے یہ حملہ کر دیا گیا یا پھر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تھکانوں پر جو حملے ہوئے ہیں air defense sites پر اور ballistic missiles کے تھکانوں پر حملے ہوئے ہیں تو کیا یہ واقعی یہاں نقصان ہوا ہے یہ تباہ ہوئے ہیں اور دیکھئے اگر یہاں پر یہ بڑا حملہ ہے جیسا کہ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے بعد یہ بھی تائے ہے ایران پھر پلٹوار ضرور کرے گا اگر یہ ballistic missiles کے تھکانوں پر حملے ہیں ایران کے تو ایران پھر چپ نہیں رہنے والا اور ایران نے بھی اچھی خاصی تیاری کر رکھی ہے تو آنے والا اگلے 24 گھنٹے اس پورے حملے پر روس کا کیا رکھ ہے امریکہ کا کیا رکھ ہے اور ایران کمینی اب کیا چاہتے ہیں اگر یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے ایران کو یہاں پر تو آپ یہ تائے مان کے چلئے کہ یہاں سے سٹریٹیجی بنانی ایران چرو کر دے گا ہاں پلٹوار جپردست ہونے والا ہے اور آج کی رات جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا پھر سے بلکل دیکھیں ہم اسی پر چرچہ کر رہے ہیں اور جب بھی ہم نے کہا ہے کوئی بڑا حملہ ہوگا یا کیا ہے ہم نے بھی اس پر لگاتار ہم ریسرچ کرتے ہیں باتچت کرتے ہیں ایکسپورٹ سے باتچت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم اس نمیر پہ پہنچتے ہیں کہ میڈلسٹ میں کیا ہو رہا ہے لیکن آپ